اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلام اکزون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم راضی میں امکا میدمن شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلام اکزون دیکھ رہے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر اور آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے خواب ہے تو آپ وٹس اپنا مرجو سکرین پیشے ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا وائس میسج بھیج کے اپنے سوالات کے جوابات اور اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ گھر میں عمومی طور پر جب کچھر میں عورتیں خواتین کام کرتی ہیں تو دودھ اُبل جاتا ہے اور جب دودھ اُبلتا ہے تو اس سے وہ نئے کوئی نتیجے اخص کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم پہ فلانیں جادو کروا دی ہے میرے بچوں کو نظر لگی ہے میرے بچوں کے پر فلان نے اس طرح کر دی ہے فلان رشتدار اس طرح کر دی ہے تو یہ جادو کی علامت ہے دودھ اُبلنا اچھا نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے آپ بتائی کہ کیا قرآن و سنت میں اس کا کوئی ایسا وجود ہے کہ اگر کوئی دودھ اُبلے گھر میں تو اس کے حوالے سے یہاں شیشہ ٹوٹے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو عورتیں اس سے بھی کوئی نہ کوئی کام اخص کر لیتی ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ دودھ کا جو اُبلنا ہوتا ہے یہ انسانی لاپروہی کا سرچشمہ ہے اس سے جادو والا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کے گھر میں سب سے قیمتی چیز دودھ ہی ملا جنات کو کہ وہ آپ کا دودھ ضائع کر دے باقی جو آپ کی قیمتی چیزیں وہ اس کو نہیں ہلاتے اور نہ اس کو کچھ کرتے ہیں اور آپ کا جو جادو ہے آپ کے خاندان نے جو کیا ہے آپ کے بھائیوں نے آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے محلے داروں نے جو جادو کیا ہے وہ صرف کچن پیادہ کے لدودھ کے اوپر ہی چلتا ہے یا ایک لدودھ کے اوپر چلتا ہے اس کے علاوہ اس جادو کو کوئی اور چیز نہیں ملتی جس کے اوپر وہ اپنے اثرات دکھائے لہذا یہ پتھر کے زمانے کی باتیں چھوڑ دیں آپ جس صدی میں جی رہے ہیں یہ صدی علم و فن کی صدی ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یہ سائنسی دنیا کی صدی ہے برحال یہ جو پرانی باتیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں اب وہ دور نہیں رہا ایسی کہانیاں سنانا ایسی باتیں سنانا کہ دودھ ابل جائے تو جادو ہوتا ہے یا آپ کا گھر میں گلاس چیشے کا ٹوٹ گیا ہے تو اس پر جادو ہو گئے یہ جادو کی علامات ہیں یہ جادو کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی جو گلاس پہ ہی آکے سارا جادو گرتا ہے یا آپ کے دودھ کے اوپر گرتا ہے یہ ہماری اپنی کچھ لاپروائیاں ہوتی ہیں خواتین بھول جاتی ہیں دودھ چولے پہ چڑھا کے یا تفون میں مشغول ہو جاتی ہیں یا باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں یا کسی دائیں بائیں ہو جاتی ہیں دودھ ابل جاتا ہے تو اس میں کیا کسی رہی ہے کوئی وہاں پہ جنت وہ آپ کا چولہ بند کر دے گا یا وہاں پہ آپ کے کوئی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ آٹو خود بند ہو جائے اور آپ کا دودھ نہ ابلے تب آپ کے اوپر جادو نہیں ہے برحال اس طرح کی کہانیاں اس طرح کی باتیں بے بنیاد منگھڑت ان کے اوپر آپ بالکل یقین مت کیجئے دودھ ابلنے سے جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ آپ کے گھر میں کوئی گلاس ٹوٹتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی جادو والا معاملہ ٹھیک ہے برتن ٹوٹتے رہتے ہیں نئے آتے رہتے ہیں لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا وہ بھی تبہم پرستی اور بادشگونی کے حوالے سے سوال ہے دوسرا فہ سوال ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نانی اور نواسہ یا نانی نواسی یا نانہ اور نواسہ کٹھے ہوں یا مامو اور بھانجا کٹھے ہوں تو بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے تو ان کے اوپر پڑ جاتی ہے تو لہذا ان کو کٹھے نہیں لیٹنا چاہیے کٹھے نہیں رہنا چاہیے یہ کمرے میں نہیں ہونا چاہیے جب آسماء پر بادل جو ہے وہ گرجتے ہیں اور جب بجلی کڑکتی ہے تو ان لوگوں کو اکھٹے نہیں ہونا چاہیے جب اکھٹے ہوتے ہیں تو یہ بجلی پڑتی ہے لہذا اس طرح کی کہانیاں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا تعلق قرآن و سننے سے نہیں ہے یہ فضول سی باتیں منگڑ سی باتیں ان کا دین سے دور دور کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے میں نے اپنے چینل پر دوسری ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے کہ وہ جو کہانی میں سنائی ہوئی ہے کہ بجلی پڑی تو بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ نے اس کو لوٹے میں بند کر دیا تو جب بجلی کڑ کے تو آپ حق فرید یا فرید کہا کریں یہ بھی ساری جہالتیں اور باتیں اس طرح کی لوگوں نے بنا بنا کے نہ تو پھیلائی ہوئی ہیں اس کی دین میں اس کی کوئی ایسی باتوں کی گنجائش نہیں ہے اور نواسی اور نانی اور نواسہ اور نانا کٹے ہوں تو مامو اور بھانجا کٹے ہوں سناتا رہتا ہے کوئی فارق آدمی ہے جو اس طرح کی آگے باتیں لوگوں کو سنا سنا کے لوگوں کے دماغ خراب کرتا ہے لہٰذا قرآن و سنت سے جب ہمارا باستہ نہیں ہوگا جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے اور کہانیاں سنیں گے اور قصے اور واقعات سنیں گے اور موجزے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اس طرح کی کہانیاں تو پھر نتیجہ یہی ہوگا ہماری خواتین کو چونکہ قرآن و سنت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے قرآن و مجید ترجمے کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھنا سہا ستہ کی کوئی جو کتب ہیں کتب حدیث اس میں کوئی حدیث کی کتاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی سیرت کی کتاب کا ان کو نہیں پتا عجیب و غریب کہانیاں قصے باتیں بات شگونیاں تباہم پرستیاں رسم و رواج کس کا کیا بنتا ہے کس کا کیا نہیں بنتا شادی پہ کس کو کیا دینا ہے ختم پہ کس کو کیا دینا ہے سالگیرہ پہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے بات ان کے ذہن میں کھاتے گھومتے رہتے ہیں ان کی کتابوں ان کے ذہنوں میں صرف وہ کتابیں گھومتی ہیں جنس کے اوپر لین دین کے معاملات لکھے ہوتے ہیں اور دنیا بھی رسم و رواج کہ کوئی ختم ہو گیا تو سوٹ کس کو دینے ہے تو فلان کس کا بنتا ہے یہ سارے سیپے اور سیارے معاملات جو ہیں یہ تبم پرستیاں یہ ساری خواتین کے مرہونے منت ہے اور جتنا یہ دین میں یہ ساری چیزیں شامل کی ہیں شادی کی رسومات ہیں نکاح کی رسومات ہیں ختموں کے اوپر رسومات ہیں جنازے کے اوپر رسومات ہیں یہ ساری کی ساری خود ساختہ اور اختراع کی ہوئی ہیں اور یہ ساری میں سمجھتا ہوں یہ عورتوں کی زندہ اور جبید کرامتے ہیں اور کیونکہ ان کو قرآن و سنت سے وافتہ کوئی نہیں ہے پڑھنا ہے کوئی نہیں نہ حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگانا نہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے اللہ ماشاءاللہ اوپر سے دیکھے بھی پڑھنا نہیں آتا جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواتین کو دین کے حوالے سے ایڈوکیٹ کریں اور دینی معاملات کے حوالے سے حدیث کا علم جو ہے وہ ان تک پہنچائیں کسی نہ کسی طریقے سے ان تک علم حدیث کا پہنچائیں قرآن مجید کے علوم و معارف سے ان کو آشنا کریں تاکہ ان کی زندگیوں بدلیں یہ تواہم پرستینوں سے باہر آئیں یہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس طرح کریں گی تو آگے جا کے پھر یہی جہالتیں پھیلیں گی لہذا بھائی جان ان دونوں معاملات کا قرآن و سنت میں اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی واسطہ نہیں یہ تواہم پرستین ہیں بادشکونی ہیں فضول باتیں منگرد باتیں کس سے کہانی ہیں اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے مامو بھانجا کٹھے ہوں تو بجلی پڑتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پڑ جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر وہ دو ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی دشمنی ہے ان کو کہ وہ ساتھ کیوں ہیں صلح رحمی کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا محبت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ کٹھے ہیں تو بجلی پڑ جائے گی پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کس نے اس طرح کی کوئی ہزاروں باتیں میں سنتا رہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میرے تکرگو کی بات پہنچتی ہے کسی دوست کے ذریعے کسی بھائی کے ذریعے کسی بہن کے ذریعے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو ناظرین میرے بھائی بہن دوست آباب بزرگ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے محلے گاؤں میں آپ کے خاندان میں فیملی میں اگر اس طرح کی کوئی بات شبور نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے اس طرح کی کوئی منگھڑت باتیں ہیں تو کومنٹس باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ ان کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائی جائے اگر اس کے اوپر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کی جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں تک وہ بات پہنچے گی جس جس کو اس کا علم ہوگا تو کم ازا کم وہ بدشگونیاں تباہم پرستیاں اور اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارے گا اور اس کے لئے زندگی آسان ہو جائے گی ان چیزوں نے ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے اور ہماری زندگی مشکل کر دی ہیں لہذا اگر آپ کے ذہن میں ایک اس طرح کی بات ہے آپ کے خاندان میں یا کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں نے سنی تھی اس طرح ہے تو اس کی تصدیق کروانے کے لئے آپ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر جو کہ جب آباد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامی انہا سے ہو